میری ماں کے ستنم کے پاس ایک ٹیومر تھا اور انہیں درد ہو رہا تھا اس لئے میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہڈی پرابابیت ہو گئی تھی جس سے مشکل ہو رہی تھی اس لئے ڈاکٹروں نے درد نوارک دوا دی کیمو تیریپی کے دو یا تین سیشن کے بعد ہردائی کو سنبابیت شتی کے قارن انہوں نے علاج بند کر دیا نیچر کیور میں آپ کا سواگت ہے آج ہمارے ساتھ ایک مریض کا بیٹا ہے آئیے ان سے پوچھیں کہ بیماری کے پہچان کیسے ہوئی روگی کو کس پرکار کی کینسر کا پتا چلا انہیں کون سے لکشن انبھو ہوئے انہیں کیا اپچار پرابت ہوا اور انہیں کیا پرنام ملے نمستے سر آپ کا نام کیا ہے میرا نام راجشور ریڈی ہے اور میری ماں کا نام پشپلتا ہے کیا ہوا سر میری ماں کے اس تن کے پاس ایک ٹیومر تھا اور انہیں درد ہو رہا تھا اس لئے میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا پچھلے سال اپریل میں ان کی سرجری ہوئی تھی سرجری کے بعد انہیں کیمو تیریپی کے تین دور ملے اس کے بعد ایک مہینے کا وکرن اپچار ہوا ڈاکٹر انہیں انہیں تین مہینے تک کھانے کے لیے دوائیاں بھی لکھی حالانکہ تین مہینے کے بعد بھی انہیں دردکان ہو رہا تھا ہوتا رہا اس لئے ہم ڈاکٹر کے پاس واپس گئے انہوں نے الٹرا ساؤنڈ اور رکت پریکشن کرایا ان کے لیور میں سمسیاں کا پتا چلا انہوں نے پیٹ سی ٹی سکین کرانے کا سجھاو دیا اور نتیجے سے پتا چلا کہ کینسر ان کی ہڈیو تک فائل گیا ہے میرے ایک مطر نے اس آسپتال کا سجھاو دیا تا اس لئے میں اپچار اور پرناموں کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے یہاں آئے تو سب سے پہلے کینسر ستھن میں پرکٹ ہوا جو پاشرو میں یکرو تک ستھت تھا اور اتہا ہڈی تک پھیل گیا ان سبھی مدوں کو گھٹی تھونے میں کتنا سمیں لگا شروع ہوئے لگ بگ ایک سال ہو گیا ہے کیا ان تین پرکار کی کینسروں کے لیے کوئی سرجری ہوئی کیا ستھن کینسر کے لیے کوئی سرجری ہوئی ہے مطروں نے سرجری کی اور تن نکل دیا سرجری کب ہوئی پچھلے سال اپریل میں سرجری ہوئی تھی کیا ایک سال کے انترال کے دوران ان یہ دو کینسر کا نیدان کیا گیا کیمہ دورپی کے دو یا تین سیشن لینے کے بعد ہردائی کو سنبابی تکشتی کے قارن انہوں نے علاج بند کر دیا اس کے بعد وکرن چکت سا پرشاست ہی گئی وکرن اپچار کے بعد انہوں نے ہمیں چانچ کے لیے آنے کا نردیش دیا حالانکہ چکپ کے بعد پتا چلا کی کینسر دوبارہ ہو گیا ہے آپ کو پتا چل گیا کی کینسر دوبارہ ہو رہا ہے کیا آپ کو اس بارے میں پہلے سے ہی کوئی جانکاری ہے نہیں میڈیم ڈاکٹروں نے بتایا کہ سرجری کرائے جائے تو کینسر ٹھیک ہو جائے گا تو ڈاکٹروں نے بھی آپ کو کچھ نہیں بتایا نہیں میم آپ آئیورویڈ چکت سا کیوں چھنا پیونرچن آئیورویڈ ہاسپیٹل میں آنے کا کارن کیا ہے ایک پرشت بیکتی نے مجھے اس پتر کا سجھا دیا کیونکہ کینسر چاہے کسی بھی کی چھرن میں ہو اور ٹھیک ہو جاتا ہے اس لئے میں یہاں آیا